میرا نام زرغنہ منظورترین ہے اور میں ڈی ایس پی شہید منظورترین کی وائف ہوں یہ بلوچستان کا پہلا پولیس ٹیشن ہے جس کے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ پہلے خاتون ایسے شغل کا مجھے خطاب ملا ہے اور آج یہاں پہ سرف کر رہی ہوں جتنا میرا عرصہ ہو گیا ہے دوہزار چودہ سے میں دو دفعہ باہر کے ملکوں میں میں دورہ لگا چکی ہوں وہاں پہ اس چیز کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا تھا مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ ہمارے پولیس کے لیے ہماری لیڈیز کے لیے یہاں بلوچستان پولیس میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی یہاں پہ پولیس ٹیشن نہیں ہے تو اس بات کی احساس سے محرومی مجھے ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا کیونکہ یہ ٹریڈیشنل محول ہے کوئیٹا کا اور کلچرل پوائنٹ آف یو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی یہاں پہ آنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب جیسے کہ ہمارے پاس ایک پورا پلیٹ فارم کھل گیا ہے ہر ایک عورت اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ یہاں پہ آ کے اپنی کمپلین لکھوا سکتی ہے اور اس پہ ہم نگو نے عمل درامت کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور عورت اپنی سیفٹی اور اس کو وقار کو دیکھتے ہوئے ہی ہم ان کے ساتھ جو ہیں ان کے ہر پرابلمز کو سولف کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے یہاں آنے سے پہلے جو ہے نا مجھے بہت گھبراہت ہو رہی تھی کہ میں جو ہے نا اپنا پرابلم کس طرح جا کے وومن پولیس سٹیشن میں شیئر کروں کیونکہ میں نے جو ہے نا پولیس سٹیشن کے بارے میں پولیس کے بارے میں جو ہے نا سن کے مجھے گھبراہت ہوتی تھی اور کیسے مردوں میں جا کے وہاں پر مطلب جو لیڈیز کا پرابلم ہوتا ہے وہ صرف لیڈیز ہی سن سکتے تو میں وہاں پر مردوں کے ساتھ کس طرح جو ہے نا جا کے اپنی کرائیسیز شیئر کر سکوں اور جب سے یہ سمارٹ پولیس سٹیشن بنی ہوئی ہے تو مجھے پتا چلا اور جب میں یہاں پر آئی تو مجھے کوئی گھبراہت فیل نہیں ہوئی یہاں پر جب میں فیمیل پولیس آفیسرز کے ساتھ جب میں آکے ایس ایچو سائیو کے ساتھ جب میں نے آکر ڈسکس کیا اپنا پروبلم اور کافی انہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیا اور جو گریلو مسائل ہیں انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا اور مجھے جو ہے نا بہت کمفورٹیبل ماحول فیل ہوا جو کہ میری گھبراہت بھی ختم ہوئی اور میں یہ ترجی دوں گی جن جن خواتین کو جو ہے گروں میں مسئلہ ہے وہ آکے جو ہے نا یہاں پر شیئر کر سکتے ان کے مدد جو ہے نا حاصل کر سکتے لیڈیز الگ آ کے یہاں پہ کیونکہ ایک فرائیڈے والا دن ان کے لئے مخصوص ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنے لائسنس کے لئے اپلائی کر سکیں اب سہولت یہاں پہ آگئی ہے جتنی بھی لیڈیز بلوچستان کی جتنی بھی لیڈیز اپنا لائسنس بنائیں گی تو وہ بجائے وہاں ایس ایس پی ٹریفک آفس جانے کے وہ یہاں پہ آئیں گے اور اپنا کریکٹر سٹیفیکٹ اپنے لاؤس کے جتنے ان کے ریپورٹس ہوں گی وہ ساری یہاں پہ ایک انڈر ون روف جو ہے یہ آہ درش کی جائیں گے یہاں پہ ڈیزگنیٹڈ ٹیچرز یا سرکاری آفسرز یا گھریلو خواتین آئی ہیں اپنے مسائل لے کے اپنے گھریلو یا ان کے جو کوئی ہیرسمنٹ کے اس طرح کے اگر ہیں تو وہ بلا جھجک یہاں پہ آئی ہیں اور وہاں یہاں پہ آکے ان کو یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ ہم ایک سیف محول میں ایک عورت دوسری عورت کو ہی اپنا مطلب بتا رہی ہیں پرابلنز جو ان کی ہیں اور اس کو بالکل ہم لوگ سیفٹی اور بالکل اس کے ساتھ کے ہم اس کو ایکسپلوائیڈ نہیں کرتے اور یہاں پہ آکے ان کے تمام جو ہیں پرابلنز ان کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو ہزار چودہ میں جب میں آئی تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک لیڈی پولیس ہوتی تھی میڈم ڈی ایس پی شبانہ تو اس کے بعد اب یہ ان چند سالوں میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایس ایس پی ایڈمن بھی لیڈیز آئی ہیں میڈم آرسلہ اور ہمارے پاس ایک ہمارے پاس اے ایس پی پریگل صاحبہ ہیں اے ایس پی پریگل ترین وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمارا جو کام کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ایک اچھا ہو گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف فیل کرتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ہم پھر ہم میں اور جذبہ آتا ہے کہ ہماری ہم میں صرف یہاں پہ اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی قابل اور کامیاب جو آفیسرز ہیں وہ ہمارے ایسی بلوچستان کو پروائیڈ کریں اپنی سرویسز کی جس پہ ہم لوگوں کو فخر ہیں میری یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی لیڈیز ہیں جو پڑی لکھی ہیں ینگ ہیں اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں ان کو پولس کے محکمے سے گھبرانا نہیں چاہیے ان کو آنا چاہیے اور ان کو اپنے ڈاکومنٹ پورے کر کے یہاں پہ ریکروٹمنٹ کے لیے اپنا یہاں پہ اپنے کاغذہ جمع کرانے چاہیے تاکہ یہ بلوچستان کو سرف کریں ہمیں مضبوط بنائیں اور ہم اپنے بالا افسران کو دیکھ دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں